السلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو اردو حصہ گرامر میں الفاظ معنی اور جملوں میں استعمال کے حوالے سے آج ہمارا بارواحی سہی آج ہم مزید اردو کے مشہور الفاظ ان کے معنی اور جملوں میں استعمال کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے دکیانوسی خیال اس کا مطلب ہے پرانا اور پرسودہ خیال دکیانوسی خیالات رکھنے والے لوگوں کا گزر بسر آج کل مشکل ہوتا جا رہا ہے نسب العین اس کا مطلب ہے مقصد میرا نسب العین ڈاکٹر بن کر دکی انسانیت کی خدمت کرنا ہے متصادم اس کا مطلب ہے ٹکرہ جانے والا جدید تحضیب کی اکثر باتیں اسلام سے متصادم ہے خد و خال اس کا مطلب ہے نقش و نگار لطیف میان کے خد و خال بالکل اپنے والد سے ملتے ہیں درتی پوجہ یعنی وطن کو پوجھنا اکبال نے آغاز میں شاعری کے ذریعے درتی پوجہ کا پرچار کیا تغیر و تبدل یعنی تبدیلی موسمیات کے تغیر و تبدل نے محولیاتی نظام پر گہرہ اثر ڈالا ہے لسانی اختلافات یعنی زبان کے اختلافات لسانی اختلافات نے قومی اتحاد کو پارا پارا کیا ہے سرچشمہ اس کا مطلب ہے ممبا یا آغاز قرآن مجید تمام علوم کا سرچشمہ ہے سانوی حیثیت اس کا مطلب ہے معمولی حیثیت ہمارے معاشرے میں استاد کو سانوی حیثیت حاصل ہے امتیاز اس کا مطلب ہے فرق نسلی امتیاز نے قومی وحدت کو پارا پارا کیا ہے نگاہداشت اس کا مطلب ہے دیکھ بال تعلیم یافتہ ماہی صحیح طور پر اب بچے کی نگاہداش کر سکتی ہے میراس اس کا مطلب ہے ترقہ یعنی علم انبیاء کی میراس ہے بندہ خدا یعنی خدا کا بندہ برے بازار میں کوئی بندہ خدا ایسا نہ ملا جو میری مدد کرتا دنیا وہ مافیہ دنیا اور اس کی چیزیں یا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر دنیا وہ مافیہ سے بدر جہاں بہتر ہے آب حیات زندگی بخش پانی آب حیات پی کر انسان موت کو شکست دے سکتا ہے زوک و شوق یعنی دلچسپی اور شوق میدان عارفات میں جو حجاج ہے ان کا زوک و شوق قابل دید ہوتا ہے قدردان قدر کرنے والے آج کل علم کے قدردان آٹے میں نمک کے برابر ہے یورش اس کا مطلب ہے حاملہ مکیوں کی یورش نے بیچار مالی کامو نوچ لیا منکسر المیزاج یعنی آجز اور انکسار کرنے والا ہمارا استاد فل واقع منکسر المیزاج اور وزادار انسان ہے تو یہ ہمارا آج پارٹ ٹویلپ مکمل ہو گیا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی